بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعلا بلوچستان میرے علی مردان ڈومکی صاحب میرے وفاقی قابنہ کے کولیگز چیف سیکریٹری بلوچستان آئی جی بلوچستان صوبائی وزراء تمام مہمانان گرامی میڈیا کے دوست السلام علیکم قصب کمال کن کے عزیزے جہاں شوی یہ صدیوں پہلے فارسی زبان میں بڑا مشہور مقاولہ گزرا ہے اور سکل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی ظاہر ہے افادیت اور اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی بھی جا رہی ہے تبدیل بھی ہو رہی ہے اینی نیشن کوئی بھی ملک ہو کوئی بھی قوم ہو اس کے ریسورس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ اس کا یومن ریسورس اور یومن ریسورس اسی وقت ایڈڈ ویلیو کے ساتھ آتا ہے جب اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہنر کسی سکل کا اضافہ ہوں اور جس طرح سے گلوبل مارکٹس امرجو کے سامنے آ رہی ہیں اکانومیز جس طرح کی شیپ اپ ہو رہی ہیں ٹیکنالوجیز جس طرح آ رہی ہیں اے آئی کا دور دورہ ہے آہ ویب سے بات شاید آگے گزر گئی ہے اس تمام دورانیے میں جو چالنج ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے یومن ریسورس کو کیسے ایفیکٹیبلی آہ ٹرین کرتے ہیں اور اس کو گلوبل سپلائے چین کے اندر کیسے کنیکٹ کر کے آہ ان کو انڈویجولی بھی اور کلیکٹیبلی بھی آہ اقوام کے لیے قوموں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اس سلسلے میں جب بھی امجد صاحب کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ یہ مختلف کپیسٹریز میں انہوں نے بلوچستان میں سرف کیا ہے چاہے وہ ڈیولپنٹ سیکٹر ہو انجیو کے سیکٹر میں ہو اب اوفیشل کیابنٹ کی پوزیشن میں بھی آئے ہیں تو جب بھی میرا ان کے ساتھ واسطہ پڑھتا تھا بات چیت ہوتی تھی تو اس کا فوکس سکل ڈیولپنٹ وہ بہت زیادہ رہتا تھا اب وہ آہ اپرچنیٹی کو ایک ٹینجبل انداز میں ہم نے ٹرانسلیٹ کیا آہ کوشش یہی ہے کہ اکروس ہوریزنٹلی بلوچستان کے طول آرت میں جا کر گوادر سے ابو سغیل تک جہاں جہاں آہ ممکن ہو آہ پک کیا جائے آہ نوجوانوں کو لڑکوں کو بچیوں کو اور ان کو یہ ٹریننگ کے اپرچنیٹی دی جائے تاکہ وہ اپنے لیے اور اپنے آہ لوگوں کے لیے مفید آہ شہری کے طور پر سامنے آسکے اس میں آہ میری ریکویسٹ یہ بھی ہوگی جو میں آہ سائی ایف سی کے پلیٹ فارم پہ بھی کہتا آ رہا ہوں کہ ابھی بھی جو ہمارے ریکوائٹ سٹینڈرڈز ہیں شاید اس کے مطابق ہم وہ امپارٹ نہیں کر رہے ہیں ٹریننگز آہ جی سی سی کنٹریز میں یورپ میں چائنہ میں ایک آہ بہت زیادہ آہ یورپ میں ضرورت موجود ہے آہ ورک فورس کی لیکن وہ آہ ڈیفائنڈ ورک فورس ہے وہ جب تک ہم اس نکتے کو نہیں سمجھیں گے کہ اب وہ را آہ مین پار جس طرح ہم ساٹھ کی دیائیوں میں پچاس کی دیائی میں ستر کی دیائی میں مختلف ممالک میں بھیجتے آ رہے اور انہوں نے بہت مفید ریمیٹانس کے صورت میں ہمیں اور ہماری معیشت کو سہارا دیا ہے آنے والے دنوں میں مستقبل میں شاید اس کی possibility کم ہو اس کی لئے تیاری کرنی پڑے گی وہ تمام جو لوگ ہیں تمام ممالک ہیں وہ ہمیں لینے کو تیار ہیں آج بھی priority وہاں پر پاکستان ہے چاہے وہ سعودی عربیہ ہو امارات ہو کوئیت ہو مختلف ممالک کے ساتھ جو interaction میں مجھے realize ہوا یا میں اس تدیجے پہ پہنچا ہوں ان کی پہلی priority آج بھی پاکستان ہے کہ میں اس سے workforce لی جائے لیکن اس workforce کی جو ان کی اپنی economy جس پیس پہ چل رہی ہے اس کے مطابق اگر اس میں مطابقت نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ توجہ انڈونیشیا کی جانب چلی جائے گی انڈیا کی جانب چلے جائے گی بنگلہ دیش کے جانب چلے جائے گی مختلف ممالک کی طرف وہ چلے جائیں گے یہ competition جو ہے یہ ہم نے خود اس کی تیاری کرنی ہے خود ہی اس کے لیے آگے بڑھنا ہے اور وہ drive جو ہے نا وہ حکومت کی سطح پہ private sector کے initiatives میں ان سب کو coordinate کر کے آگے چلنا پڑے گا وفاقی حکومت کا جوہاں تک کردار ہوگا انشاءاللہ آپ کو میں four front پہ نظر آنگا جتنی بھی ہماری capability ہے اس کو ہم enhance کریں گے آٹھ فروری کے بعد ہمارا یہ stint انشاءاللہ جب retirement پہ ہم جائیں گے نئی حکومت انشاءاللہ آئے گی تو بھی کسی نہ کسی حوالے سے اسی معاشرک میں کوئی نہ کوئی کردار ہوگا اور اس کردار کو انشاءاللہ بالوجستان کے مفاد میں بالوجستان کے لوگوں کے مفاد میں ہم برپور انداز میں استعمال کریں گے ضروری نہیں کہ انسان حکومت کے کسی منصف پہ ہو تو وہ کام کرے یہ ایک mission ہے یہ ایک cause ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو لے کے چلے کے خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ آج کوئیٹا میں یہاں بیٹھ کے یہ پوری کی پوری ٹیم جس انداز میں اس کو آگے لے کے بڑھ رہی ہے اس کے نتائج شاید بہت جلد لوگوں کو نظر نہ آئے چند ماہ یا سال اور دول لگیں گے اس میں لیکن جب آئیں گے تو لانگ لاسٹنگ ہوں گے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوں گی یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ واپس اپنے نسل کی education میں invest کریں گے ان کی health میں invest کریں گے کسی ایک فرد کو ہننوند بنا دینے سے اس فرد کے حد تک وہ اثرات رہتے نہیں ہیں وہ expand ہو کر خاندان میں جاتے ہیں محلے میں جاتے ہیں پورے کے پورے معاشرے میں spread out ہوتے ہیں تو یہ ایک soft social revolution کے جانب ایک initiative ہے اس میں اس social engineering میں اپنا اپنا کردار as an agent ہم سارے چھوٹے چھوٹے social engineering کے agents ہوتے ہیں یہ ہمیں بھرپور انداز میں اس کا رول اپنا play کرنا چاہیے اور آگے بھی امید کرتا ہوں کہ مشاورت کے ساتھ civil society کی guidance کے ساتھ input کے ساتھ جہاں جہاں وفاقی حکومت صوبائی حکومت کا کردار ہوگا اس end result کو realize کرنے میں آپ ہمیں شانہ بشانہ پائیں گے اپنے thank you so much اللہ علیہ وسلم